موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج نو ستمبر پوت کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیج کے علاقے مند میں کابز پاکستانی فوج نے جاریت کر کے گرگر تلاشی لی ہے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے کیج کے علاقے بلہدہ سے تربت تک منشیت کے خلاف تاریخی اتجاجی ریلی نکالی گئی تفصیل خبروں میں سنیے بی ایسو آزاد کے چیرمن نے کہا ہے کہ پاکستانی صحفی حامد میر کا آوارن اور گوادر پر مونی رپورٹ صحافی اقدار کے منافی ہے لاپتہ عبد المجید بلوچ کے لیے بارہ ستمبر کو اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا بلوچ یک جیتی کمیٹی کراچی مظاہرے میں شرکت کریں گی سندھ کے شہر ٹنڈو جام میں لاپتہ سماجی کارکو محب العزار لغارزہ میں دیگر لاپتہ افراد کے لیے مظاہرہ کیا گیا خیبر پختنخواہ کے علاقے شکتوی میں پاکستانی فوج کے مظالم کے خلاف اتجاجی درنا جاری ہے بارت اور چین افواج کے مابین سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے سودان کو تیس سال بعد مصحب کو ریاست سے علک کر کے سیکیورر ریاست قرار دیا گیا امریکی ریاست کلفونیا میں لگی آگ سترہ ہزار ایکڑ پر پل گیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیں آئیے بلوچستان سے متعلق خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں پنجگور کے علاقے گچک میں گیارہ اگست سے شروع کیا گیا کابز پاکستانی فوج کا آپریشن تاحال جاری ہے جس میں کئی لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے جن میں سے اب تک پندرہ کی شناخت ہوئی ہے اطلاعات ہیں کہ فوجی آپریشن اب بھی مختلف مقامات پر جاری ہے جہاں مختلف علاقوں کی ناکبندی کے سبب لاپتہ کیے گئے افراد کی اصل تعداد اور دیگر نقصانت کا تخمین لگانا مشکل ہے دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ مشکے کے علاقے دراج کور کے پہاڑی سلسلے میں گزشتے تین دنوں سے پاکستانی فوج کا آپریشن جاری ہے مقامی ذرا کے مطابق تین دن قبل جھاؤ سے بھی کابز پاکستانی فوج بڑی تعداد میں مذکور پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر مسلسل آپریشن کر رہی ہے جبکہ مشکے سے بھی بڑی تعداد میں فوجی دستوں کو ان علاقوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جرمنی کے دارالحکومت برلن سے پیر کے روز برلن پولیس نے جرمنی میں سیاسی پناہ کے متلاشی ایک بلوچ سیاسی کارکن محمد سعید کو حراست میں لیا ہے محمد سعید سیاسی بنیاد پر بلوچستان سے اپنی جان بچا کر جرمنی میں سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی جرمنی میں مقیم بلوچ سیاسی کارکنوں نے اس عمل کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعید کی جان کو پاکستان میں ریاستی اداروں سے شدید خطرات لاحق ہے اس لیے وہ جان بچانے کے لیے جرمنی آئے ہیں اور سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے محمد سعید بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف جرمنی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرتے رہے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے وادی مشکے میں قابض پاکستانی فوجی قیم پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرمچارون نے مشکے نوخجو میں قابض پاکستانی فوج کی رندق قیم پر راکٹون سے حملہ کیا جس میں قابض فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا جبکہ رد عمل میں دشمن فوج نے مختلف اطراف میں کئی مارٹر کے گولے فائر کیے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کہا ہے کہ حب چوکی کے علاقے ساکران کے رہائشی عبد المجید ولد شہداد کے لوائکین نے اپیل کی ہے کہ ان کے لاپتہ فرزند کو بازیاب کیا جائے لوائکین کے مطابق اسی سال تیس جولائی کو کراچی کے علاقے عبرائیم حیدری سے رات دو بجے صادق کپڑوں میں ملبوس اہلکار جن کے ہمراں دو پولیس اہلکار بھی تھے عبد المجید کو گرفتار کر کے لے گئے جس کے بعد وہ تاہل لاپتہ ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے بھی حکام بالا اور متعلق اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عبد المجید کو رہا کریں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں انتظامیہ کی جانب سے فیسو میں بے تہاشا اضافہ اور بلوچی ڈپارٹمنٹ کا فنکشنل نہ ہو نہ افسوسناک عمل ہے بساک کے ترجمہ کا کہنا تھا کہ فیسو میں مسلسل اضافت طلبہ کے لیے معیوز کن انتہائی افسوسناک اور ظالمانہ اقدام ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ حالات کے باوجود فیسو میں بے تہاشا اضافہ غریب طلبہ پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے بساک ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ وائس چانسلر غازی یونیورسٹی ڈی جی خان کی جانب سے جامعہ غازی میں بلوچی ڈپارٹمنٹ کی منظوری اور دو سال گزرنے کے باوجود بلوچی ڈپارٹمنٹ پر کام اور کلاسز کا اجراء نہ ہو نہ باعث تشویش ہے انکہ پبلیکیشنز شال کے زیر احتمام براہوئی اور بلوچی زبان میں پہلا عدبی شمارہ درین کی تقریبی رونمائی کوائٹر پریس کلب میں مناکت کیا گیا تقریب میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے چیرمن نصرولہ بلوچ اور وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے خصوصی طور پر شرکت کی پروفیسر منظور بلوچ نوشین کمرانی اے آر داد بلوچ بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچی ڈپارٹمنٹ کے چیرمن رحیم مہر بلوچ اور اقبال ناظر نے درین کی تقریبی رونمائی کی تقریب سے پروفیسر منظور بلوچ اے آر داد بلوچ رحیم مہر اقبال ناظر سب ایڈیٹر یاسر جی ایم اور ایڈیٹر غنی بلوچ نے بلوچی اور براوی زبانوں میں بلوچی عدب میں نصر کی اہمیت سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا درین کی سب ایڈیٹر یاسر جی ایم نے عدب کی ضروریات اور درین کے اجراء براوی و بلوچی زبان پر مشتمل ایک عدبی شمارے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس پر تفصیل سے بات کی پاکستان نے ریکوڈک معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد ہونے والے جرمانے کے خلاف اپیل دائر کی ہے پاکستان نے اس جرمانے کے خلاف یہ کہہ کر اپیل دائر کی ہے کہ اتنی بڑی رقم کی ادائیگی سے پاکستان کی کرونا ورز کے خلاف لڑائی متاثر ہوگی اطلاعات ہیں کہ عالمی بینک کا متعلقہ موقعہ فلال پاکستان کی درخواست پر غور کر رہا ہے یاد رہے ریکوڈک ڈیل کی منسوخے کے بعد آسٹریلوی کمپنی ایک بین الاقوامی عدالت میں چلی گئی تھی عدالت نے گزشتہ برس پاکستان پر پانچ اشاریہ آٹھ بلین ڈالر کا جرمان آئیت کیا تھا بلوچستان کی زل پشین میں پندرہ ماہ کی ایک اور بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں رہان سال پولیو سے متاثر بچوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ہے تین دن قبل بھی پشین کے یونین کاؤنسل علی زئی میں ہی ایک ڈائی سالہ بچے میں پولیو کی وائرس کی تشخیص ہوئی تھی کوئیٹس سنجاوی جانے والی ایک مسافر ویگن سنجاوی کے قریب سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی ہے جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں میں سوار تیرہ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو سیول اسپتال سنجاوی منتقل کر دیا گیا ہے کوئیٹس میں مشرقی بائی پاس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چمن کے رہائشی ایک شخص ہلاک ہوا ہے مشرقی بائی پاس پر ہیٹ ٹیکٹر کی ٹکر سے ایک بچہ بھی ہلاک ہوا ہے ڈیرہ بکٹی میں ایک بچہ سنہڑی کے مقام پر پانی میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا ہے یہ تے دوستن مراد بلوچ یہ تے بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈلا بندوبست پاکستان کیور پکتونکوا میں پاکستانی پورسز کی جانب سے ناپس کردہ کرپیو گرپتاریوں عام شہریوں کو عبضے بیجا میں رکھ کر شدید تشدد کا نشانہ بنانے اور جاری پوجی کاروائیوں کے کلاب مقامی لوگوں نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے درمیانی علاقے احسان شہید پل پر درنا دیا ہوا ہے جبکہ مقامی انتظامیہ نے شمالی وزیرستان سے جنوبی وزیرستان جانے والے شارعہ کو رزمک اور مکین کے درمیان بند کر کے جے یو آئی کے رینما احسان الدین کو روک دیا ہے جس پر احسان الدین نے اپنے کارکنوں سمیت شمالی اور جنوبی وزیرستان کے شارعہ پر درنا دیے ہوئے ہیں پولیس اکام نے شنڈوری گیٹ کو بھی کنٹینر لگا کر ارقسم ٹرائپک کی عامد و ربط کے لیے بند کر دیا ہے روڈ بند ہونے کی وجہ سے عوام کو عامد و ربط میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ڈپٹی کمیشنر قبائلی زلہ شمالی وزیرستان نے زلہ بر میں 144 ناپس کر دیا ہے بندوبست پاکستان کیبر فکتنکوا کے زلہ مومند میں ماربل کی کان پر مٹی کا تودہ گرنے سے علاق ہونے والے اپراد کی تعداد انیس اور زکمیوں کی تعداد نو ہو گئی ہے پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں پاکستانی آرمی زلہی انتظامیاں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں افغانستان کے نائب صدر عمراللہ صالح نے بینل افغان مذاکرات کے عوالے سے الاربیا نیوز سے گپتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ میں یہ امن مذاکرات سب سے مشکل ثابت ہوں گے ایک قصوصی انٹریو میں ان کا کہنا تھا کہ بعض اوالوں سے تو یہ مذاکرات عرب امن عمل سے بھی زیادہ پیچھیدہ ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کون قرابہ ہو چکا ہے اور بہت زیادہ تقسیم پیدا ہو چکی ہے اس تقسیم در تقسیم پر قابو پانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا بھارت اور چین کے درمیان سردی کشیدگی میں شدت کے بعد دونوں طرف پائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اس اوالے سے چین نے کہا ہے کہ انڈین پوجیوں نے گیر قانونی طور پر دونوں ممالک کے درمیان متنازہ سرد کو عبور کر کے گشت کرتے ہوئے چینی پوجیوں پر اشتیال انگیز پائرنگ کی ہے چینی پوج کے ترجمان کے مطابق چینی پوجیوں کو جوابی اقدامات کرنا پڑے ہیں تہاں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اقدامات کیا تھے دوسری جانب انڈین اکام نے لائن اوپ ایکچویل کنٹرول پر چینی پوج کی پائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کلے عام معاہدوں کی کلاپورزی کر رہا ہے اور ان کی پوجی سرد پر جا رہانا کاروائیوں میں ملوث ہیں مشرقی بیرہ روم میں ترکی اور یونان میں کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ نیٹو کے دو ارکان کے مابین سمندری عدود اور وہاں قدرتی وسائل کو آسل کرنے کے تنازع جنگ میں بدلنے کے کترات پیدا ہو گئے ہیں اور ترکی کے ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ یونان نے ترکی کی سرد کے قریب اپنے ایک جزیرے میں اپنی پوجیں روانہ کی ہیں ترکی نے مزید کہا ہے کہ یونان اس کتے کی موجودہ عیسیت کو تبدیل کر رہا ہے جو عالمی معاہدوں کے تحت گہر پوجی علاقے ہیں یونان نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گارڈز کو تبدیل کرنے کی معمول کی کاروائی تھی سودان کے وزیر آزم عبداللہ عمدوک اور سودانی پیپلز لیبریشن مومنٹ نورت باغی گروپ کے سربرا عبدالعزیز نے ایتوپیا کے دارل حکومت عدیس عبابا میں ایک اہم علامیے پر دستکت کیے ہیں جس کے مطابق سودان میں ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ سودان کو ایسی جمہوری ریاست بنانے کے لیے جس میں تمام شہریوں کے حقوق کو تحفظ آصل ہو ریاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہوگا بیلا روس کے دارل حکومت میں حکومت مقالب مظاہرے کی قیادت کرنے والی کاتون رینما ماریا کولس نکوہ کو نامعلوم افراد نے اگوا کر لیا ہے بیلا روس کی میڈیا نے اینی شاہدین کا اوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نامعلوم افراد نے اپنا چہرہ ڈکا ہوا تھا اور ماریا کو ساتھ لے کر چلے گئے ماریا کی اگوا سے چند گھنٹے قبل ہی حکومت مقالب شدید اتجاج میں شریک چھے سو تینتیس اپرات کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے ماریا کو گرفتار نہیں کیا ہے دوسری طرف یورپی یونین نے بیلا روس کے وزیر داکلہ سمیت اکتیس اہلہ عدیداروں پر انتقابی نتائج کے تنازع کے اوالے سے ستمبر کے وسط میں معاشی پابندیاں آئیت کرنے کا پیصلہ کر لیا ہے اس اوالے سے یورپی یونین کے تین سپارتکاروں نے کہا ہے کہ نو اگست کو منقضہ انتقابات کے جواب میں اہلہ عدیداروں پر معاشی پابندیاں آئیت کر دی جائیں گی اس سے پہلے یورپی یونین کے وزیر کارجانے گزشتہ ماہ کے آخر میں ہی سپری پابندیوں اور احساسوں کو منجمت کرنے کی سیاسی منظوری دی تھی لیکن کسی کو نامزد نہیں کیا گیا تھا ملیشیا نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے تئیس ممالک کے شہریوں کے ملک میں داکلے پر پابندی آئیت کر دی ہے ملیشیا کے سینئر وزیر دپا نے اپیشل پیس بک پوسٹ کے ذریعے پاکستان اور امریکہ سمیت ایسے تئیس ممالک کے شہریوں کے ملک میں داکلے پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے جہاں کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ ہے دیگر ممالک میں برازیل، بارت، روس، کولومبیا، جنوبی اپریکہ، میکسیکو، اسپین، ارجنٹینہ، چلی شامل ہیں سومالیا کی سائلی شہر قسمائیوں سے ساٹھ کلومیٹر دور واقع ایک عبداللہ نامی گاؤں میں ایک کتکش بمبار نے دماغہ کے اس مواد سے بری ہوئی گاڑی کو ایک پوجی اڈے کے داکلی دروازے کے قریب لاکر دماغے سے اڑا دیا ہے کتکش عملے میں کم از کم پانچ پوجی علاقہ اور ایک امریکی پوجی زکمی ہو گیا ہے سومالیا میں دیشتگر تنظیم الشباب نے عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ عملے میں سولہ سومالی اور چار امریکی پوجی مارے گئے ہیں تہم اس دعویٰ کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے سودان میں آلیہ عبتوں میں توپانی بارشوں کے نتیجے میں سیلاب سے کم از کم سو اپراد حلاق اور سیکڑوں بے گر ہو گئے ہیں جس کے بعد حکومت نے ابتر صورتحال کے پیش نظر تمام گورنریوں میں انگامی آلت ناپس کر دی ہے سودان میں سیلاب کے بعد بہت سے علاقوں میں معمولات زندگی محتل ہو کر رہ گئی ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ملک کی ذرکے ذرعی زمین کے ایک بڑے رکبے پر کڑی پسلیں اور پلدار درکت بھی تباہ ہو گئے ہیں امریکی ریاست کیلی پرونیا کے سین ڈیاگو کاؤنٹی کے جنگلوں میں لگنے والی آگ سترہ آزار اکڑ سے زیادہ رکبے میں پہل گئی ہے کیلی پرونیا کے جنگلات اور آگ پر کابو پانے والے میک میں نے منگل کو یہ اطلاع دی ہے میک میں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جنگلوں میں لگی آگ سترہ آزار تین سو پینٹالیس اکڑ رکبے میں پہل چکی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختیام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا ولوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہماری ویبسائٹ زرمبیش ڈاٹ کوم